صبحی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائی مواصلات کے چیئرمن زاہر شاہ تورو ایم پی نے کہا ہے کہ مردان میں گیس اور بجلی کی کمی اور پریشر کے مسئلے کے حل کے لیے جامع حکمت عملی مراتب کر لی ہے جبکہ اسپتالوں اور میڈیکل کالج کے لیے مجموعی طور پر پچیس کروڑ روپے جاری کر دیا گئے ہیں مردان پریس کلپ کی نئی کابینہ کو مبارک بات دینے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سوئی گیس کی کم پریشر اور بجلی لوڈ چیڈنگ سے میں دیگر مسائل کا با خوبی احساس اور ادراک ہے جس کے حال کے لیے تمام دستیاب وصال کو بروے کار لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میرٹ اور شفافیت پر یعقین رکھتی ہے صوبے میں سارے سترہ ہزار ملازمین ریٹائٹ ہو چکے ہیں جن میں چار ہزار کے لگ بگ ملازمین مردان میں بھی شامل ہیں ان کی جگہ نئی بھرتیاں وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ملازمین کی کمی کے باید شہروں کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ بلا تاتل بجلی کی فراہمی اور کم بولٹیج کے مسائل کی حل کے لیے نئے فیڈرز قائم کیے جائیں گے جبکہ پرانی تاروں کی تبدیلی اور ٹرانسپارنوں کی اپگریڈیشن کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مال مشکلات کی باوجود سنت اور تاریم کی سہولیات کے فرامے کے لیے کوششاہ ہیں برچہ خان میڈیکل کالیج ایم ایم سی اور ڈی ایشکیو اسپتال کو مجموعی طور پر پچیس کروڑ روپے جاری کر دیا گئے ہیں